اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے کہ پاکستان میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں آیا کہ ان کے اندر بھی جمہوریت ہے ان کے اندر جو فیصلہ سازی ہے یہ لیڈرشپ کی جو سیلیکشن ہے تو وہ ڈیموکریٹک ویسے ہوتی ہے یہ کوئی اور طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی جو لیڈنگ پولٹیکل پارٹیز ہیں سب سے پہلے پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پار پارٹی کی بنیاد ظلفکار علی بھٹو نے رکھی تھی ان کے بعد ان کی بیٹی بینظیر بھٹو اور بھی پھر آسیف علی زرداری صاحب اور پھر بلاول بھٹو زرداری تو اس پوری چین آف کمانڈ کے اندر پوری لیڈرشپ کی جو چین کے اندر آپ کو ایک خاص وہی ایک خاندان نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے پاکستان مسلم لیگ نون پہلے میاں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب حمزہ شباز شریف اور اب مریم نواز تو یہ بھی ایک خاندان کے اندر ہی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں ایوالو کر رہی ہے اس میں چاہ رہی ہے پھر ہم آ جاتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی اے این پی اس میں خان عبدالولی خان اسوندیار ولی خان ٹھیک ہے اب ان کے بیٹے احمل ولی خان تو یہ بھی ایک نسل در نسل ان کی قیادت چاہ رہی ہے این پی کو باہر سے کوئی لیڈرشپ نہیں ملی ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں جمعیت علمہ السلام مولانا فضل الرمان گروپ پھر ان کے بعد پہلے مفتی میں ان کے والی صاحب تھے مولانا مفتی محمود صاحب اب پھر مولانا فضل الرمان صاحب اب ان کے بیٹے مولانا عصد محمود ٹھیک ہے اب ان کی جماعت کے اندر بھی کسی اور بندے کو موقع نہیں ملا کے وہ آگے آ سکے ٹھ اسی طرح تحریک لبے پاکستان میں خادم حسین رزوی صاحب تھے اب ان کے بیٹے ساد رزوی ہیں ٹھیک ایک مذہبی جماعت بھی ہے اور سیاسی جماعت بھی ہے لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ ایک خاندان کے اندر سے ہی چہر رہی ہے پاکستان کے اندر اسی طرح تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب کے بچے نہیں ہیں تو ان کا یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر بھی ڈیموکریسی نہیں ہے فیصلہ سازی جیسے پنجاب کی حکومت جو ہے چیف منسٹر عثمان بزدار کو لگایا گیا تھا حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن یہ فردہ وائد کا فیصلہ تھا اور اس میں کوئی مشاورت شامل نہیں تھی جو ظاہر کرتا ہے کہ جب مشاورت نہیں ہوگی کنسلٹیشن نہیں ہوگی اور فردہ وائد فیصلہ کرے گا تو اس میں پرابلم ہوگا اسی طرح بھی جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا پنجاب کی اور کے پی کی تو وہ بھی ان کا اپنا فیصلہ تھا یا پھر وہ گائیڈ ہوا کسی نے ان کو میس لیڈ کیا جس کی وجہ سے آج وہ سفر کر رہے ہیں ان کی پارٹ سفر کر رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز کے اندر جب تک ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو مولک کے اندر بھی جو ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے فلورش نہیں کریں گی اسی طرح جماعت اسلامی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے کنسلٹیشن ہے ساری چیزیں ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہ ہمارے جو اس سیٹ اپ کے اندر وہ کوئی کامیابی خاص حاصل نہیں کر سکے اور وہ قومت میں نہیں آسکے کہ بڑی فیڈل لیول کے کوئی گورنمنٹ وہ بنا سکے تو ان کا بھی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ایک ڈیموکریٹک ویلیوز رکھی ہیں لیکن ان کا اس پولٹیکل سیٹ اپ کے اندر وہ جگہ نہیں بنا سکے تو تمام پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس جمہوریت کی روح کے مطابق اپنی اندر بھی جمہوریت دار کو پروان چڑھائیں تاکہ مولک کے اندر جو ہے ڈیموکریسی پروان چڑھ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سب سے نیکس سیشن میں اپنا بہت خیار رکھے گا کومیٹ کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ